موسیقی 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 جب ماری اس قائلات کی آئی ہے تو میں نے اس زمین کے لیے جس جید کو اس زمین کا حُسر بنایا ہے انہیں آمنہ کا نال کہا جاتا ہے عبداللہ کا در یتیم کہا جاتا ہے انہیں جانے کو عالم کہا جاتا ہے انہیں شرکار کو عالم کہا جاتا ہے علماء کرام اور میرے معذر سالین اگر آپ کی موجوں میری برمہ ہو تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محمود علیہ السلام آپ نے عبداللہ شمیر پہ قدر ہی لگائے ہیں کہنے والا جھوٹ کے کہتا ہے کہ ندی آتے رہے آگر پہ ندیوں کے امام آرے تبھی آتے رہے آگر پہ ندیوں کے امام آرے وہ دنیا میں خدا اتا آئے آخری لے کر پیام آئے اللہ برماتے ہیں خودرہ دیر کو شہیرہ آلہ میں تجھے بتاؤں کہ میں نے لوگوں کو اپنے پر بھولانے کے لیے لوگوں سے پتر چھوڑانے کے لیے جو چاند کی پھولا کرتے ہیں چاند چھوڑانے کے لیے جو سورج کی پرستہ سرتے ہیں سورج کو چھوڑانے کے لیے جو درختوں کے سیرے کرتے ہیں ان سے درختوں کو چھوڑانے کے لیے اس ترکی کے امدر میں نے جہاں ہنگائی مخاب کیا ہے انہیں آمنہ کا لار کہا جاتا ہے انہیں عبداللہ کا تورے میں پیم کہا جاتا ہے اور انہیں جانے کو عالم کہا جاتا ہے انہیں سرکار کو عالم کہا جاتا ہے انہیں میرا محبوب کہا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب یا اللہ کیا حکم ہے سوارا چھل گھرار اب تیری باری آئی ہے سبحانہ میں سے پہلے میں گھلاک جو بھی بھگار میرے نبی اس دنیا میں کہے ہیں اب تیری باری آگئی اے میرے اللہ میں اب دنیا میں جاؤں اللہ اللہ کہتے ہیں ہاں میرے نبی تیری باری ہے اب تُو نے جانا ہے نبی علیہ السلام یہ گفتگو ہو رہی ہے میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا نبی تُو نے ایسا ہی ہمیں دے دیا ہے اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں کیا مولوی صاحب کے گھر میں بچے کی آمد ہو تو مولوی صاحب دعائیں کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے گا نہیں ایسا ہی ہوتا ہے پیر صاحب کو بیٹے کی ضرورت ہو پیر صاحب دعائیں کرواتے ہیں سب زندہ دار کو بیٹے کی ضرورت ہو وہ بھی دعائیں کرواتے ہیں روڑوں کے مانگتے ہیں اے میرے پرور جیدار یا کہ یہ میرا دعا دعا کے گھر میں آ رہا ہے کون مانگے گا اللہ کہتے ہیں آپ دیکھ تو سینار یہ مجھ سے مانگ کون رہا ہے اس میرے نبی کو تو مجھ سے پھولوں نے بھی مانگا ہے مجھ سے چاند نے بھی مانگا ہے مجھ سے سورج نے بھی مانگا ہے سب سے بری بات میرا نبی آ گیا آ کے میرے سامنے تھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے مجھے کہتا ہے فرمایٰ ربنا باباس فیہی رسولہ فیہی رسولہ آو میں مانا کرتا ہوں اللہ کہتے ہیں ہم دیکھ تو سی میرے دعائیم نے میرے سامنے تھڑے ہو کے تامن پیدا دیا اور مجھے کہا اے پروردگار یا اللہ باباس فیہی مرسولہ باباس فیہی مرسولہ بے ان کے اندر رسول بابا 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 کو بڑی مزار موجود ہے کویا کہ تو یہ کہہ رہا ہے صرف نسخول نہیں چاہیے باڑی شان والا چاہیے صرف مجھے نبی نہیں چاہیے باڑی عظمت والا چاہیے کتنی عظمت والا چاہیے مارا کتنی عظمت والا چاہیے کہ جہاں پہ تیرے نبی کے قدم لگ جائیں گے اس جنہا پہ خوشموں میں پھیل جانی چاہیے جس مقام پہ تیرے نبی کے پاؤں لگ جائے وہ جنہا جس طرح نبی پونچا ہوگا ساتھ وہ جنہا بھی بلند ہو جائے گی جہاں پہ قدم لگے وہ جنہا بھی بلند ہو جائے گی وہ جنہا بھی بلند ہو جائے گی ابھی نہیں سپیکر ایسی بند ہے بڑھا اے میرے ہی دل کرنے میں بند ہو جائے پر تو میں تکاتو بہا لائی ہوں تو میں تو کرنا مزارش میرے مزار شاہلی میں تو کہہ رہا تھا حضر کی بھائیم کہہ دے گا رسول اللہ بلو 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 کیا نبی پہل کیسا ہو فرمایا ایسا ہو کہ جو دلہ ندی ایک بار بولے سوال اللہ کیا ہو فرمایا ایسا موں کھلے خوش رووں میں پہل جائے اللہ ورماتے ہیں میں ایسا تیری دلہ کیا پہل بھی ادا کرنے والا ہوں جو دل بولے گا اس کے لفظ میرا قرآن بنتے جائیں گے جس جگہ پہ قلب رکھے گا کہنے والا جھوڑ کے دہے گا کہ قدم قدم پہ برکتے نفس نفس بے رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی یہ نظر پٹا ہے کس کی ہے یہ نظر پس کی ہے پوری کائناب کا دل کرتا ہے کہ ہمیں حضور کی سیارت ہو جائے آپ کا دل کرتا ہے اللہ آپ کو مدینے رہے جائے ایسے جیسے آپ بی لڈاڑی آپ بول رہے ہیں مجھے لگتا ہے جانا آپ نے ہے پر جانا آپ پیدل ہے پیدل جانا چاہتے ہیں مدینے اچھا جو لوگ پیدل جانا چاہتے ہیں کو سبحان اللہ پانچ ساتھ بندے پیدل والے بھی ہیں اچھا جو لوگ جہان میں جانا چاہتے ہیں کو سبحان اللہ یہ مجھے لگتا ہے آدھے پیدل جانا چاہتے ہیں آدھے جہان میں جانا چاہتے ہیں پر جانا ہم نے ضرور ہے پہتا کیوں جانا ہے کس لیے ہے میری ملپت میری ملپت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروکہ مدینے میں ہے ملپت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروکہ مدینے میں ہے میں مدینے کی میں مدینے کی جانب لگ کیسے کی جو ہوں میں مدینے کی جانب لگ کیسے کی جو ہوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دنیا مدینے کی جانب لگ آئیے میں گزارسیت آر آتا ہر جبنا ہی منہ کامل پیرایا سرمایا رب پالا وکا سبیہ مرسول اللہ اللہ اے میرے راکت بید گل کے اندر ایک بڑی شان والا رسول ایک بڑی عصبت والا رسول رسول بے اچھا اگری بات قرآن کہتے ہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ وہ رسول آئے جو رسولم من ہو ان کے اندر آئے وہ انہی میں سے ہی آئے باہر سے نہ آئے کہ کہ یہ پاکستان میں بیٹھے اور رسول ملکستان سے آئے اور بات کرتا ہوں رسول ایسا ہو کہ جو ان میں سے آئے اور انہی کے اندر آئے تاکہ ان لوگوں کو جو کہے یہ آسانی سے سمجھ آئے یہ نہ ہو کہ یہ سارے ملکست ہیں جی ہم تو مکہ میں رہتے ہیں تو یہ رسول ملکستان سے آگیا ہے تو اس کی تو ہمیں بولی کی سمجھ نہیں آتی دوسری بات ہے رسول انسان ہونا چاہیے سبھال اللہ تو یار کو لوگوں یار کا جو سبھال اللہ کہا ہے اس کو حج پراؤ دیں سبھال اللہ یہ دعا یہ ہے کیا کہا ہے آپ کے لئے میں پور ملک میں دعا کرتا ہوں وہ آپ میرے لئے لئے نہیں کرتا مولویوں کو سینا سی بڑے تاغیرات مولویوں کو سینا سی بڑے تاغیرات مولویوں کو سبھال پاہا سی میرے دے نہیں ہے سوچی پہلے میں آج میں کوئی جو کرنا چاہتا ہوں میرے مردہ سامین غور آؤ کیسا منظر ہوگا کہ جب حضرت دیونا ان دامان پھر آتے دھڑے ہوگئے اور کہتے ہیں یا نکمہ تو رسول ہو بڑی شان والا آگے دھرے کیا جو آئے اور ان کے اوپر تیرے قرآن کی آیتیں پڑے آگے کیا کرے تیری آیتیں پڑے حضرت بار بھائیوان نے محمل کتاب اور ان کا مستان بن جائے ان کو پڑھائے ان کو سکھائے ان کو تانشوری بتائے حضرت ابراہیم کہتے ہیں بھائیوزت کی ہی حمد بھائیوان بھائیوان شیر قرآن کی آیتیں نہ پڑے بلکہ آگے ان لوگوں کو پاک بھی کرتا جائے کیسے پاک کرتا جائے فرمایا پھوکو سے پاک کرتا جائے چاند شورج کی پوجہ سے پاک کرتا جائے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو گریش بات کی سمجھ آئے گی یا نہیں اور میں ضرور پر نہ چاہتا ہوں ہمارے چھنگ کے علاقے میں بہت بڑے ایک اللہ کے بنی ہوئے ہیں جنہیں حضرت سلطان بھارو کہا جاتا ہے سلطان و لالبین کہا جاتا ہے انہوں نے اس انداز میں میرے نبی کی ندان کو اپنے لفظوں میں پیش کیا ہے کیا کہتے ہیں کہ غصور آگے کھڑے ہو گئے تو میرے نبی نے کہا ہوگا کہ علی پہ الڈا کہ جب میں جی پوٹی کہ میرے مان میں چھے جوئے شد لائی انہوں نے کہا ہوگا ہوگا ہے انہوں نے کہا ہوگا 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 ہے ہرے جائیں ہوں ہرے بوٹی پر موسیق مچایا ہجابی سمجھ رہے ہو نا کیا کہہ رہے ہیں سمجھ آری جائیں کہہ تیرے انڈر بوٹی موسیق مچایا اگر سمجھ آری جائیں ہوں تو جوڑا دے لو سمجھ آری جائیں ہوں سمجھ آری جائیں ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے نبی نے آگے لوگوں کو جس بوٹی کا جس طرح کا درس دیا وہ کرمہ اتنا پڑھ اثر میں در لاتا ہے شدیق سنے تو شدیق بنے مہینہ ربیو نمبر کا ہوگا مہینہ کونسا ہوگا مہینہ ہوگا ربیو نمبر کا اب جو دن ہوگا سو مہار کا پیر کا وقت ہوگا سون شادتہ آرہا وقت ہوگا سون شادتہ شہر ہوگا مکہ کوئے تو ہوگی آمینہ کی تو اب دیکھئے میرا مصطفی آرہا ہے میرا نبی آرہا ہے اگر کمری والے کی بناتہ ہو رہی ہے کہنے والا اس عطال میں کہتا ہے کہ فرشتوں کی صدا بھی دینے والی فوج گاتی تھی فرشتوں کی صدا بھی دینے والی فوج گاتی تھی جنا پہ آمینہ سرتی تھی یہ آواز آتی تھی جنا پہ آمینہ سرتی تھی یہ آواز آتی تھی حسنا میں آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سوال اللہ شاہ نمائی اسلام اب اول اشن قرآنہ حفیظ جلندری رامت دلائے قومی پڑھنا ہے نا اب اول اشن حفیظ جلندری قومی پرانہ ایسا لکھا کہ ہاتھ بتا سن کے کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ بھی سعادت ہے اور آپ حضرت شاہ نمائی اسلام بھی بڑھیں شاہ نمائی اسلام کی طرح مدد کریں آپ کو بتا چلیں کہ یہ اول اشن خات ہو شاہ نمائی اسلام کے لال اے محبوب سبحانی سبحان اللہ آپ اگر سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں شیر نہیں کروں گا سبحان اللہ بچوں پہ مبندی ہے بلکل نہ گولیں بڑے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ان کو انہیں سبحان پہ ضرور ہے مولکیا شاہ نمائی اسلام آسیل میں انشاء کے بکشیں بکش آئے ہیں دیکھیں نا ہاتھ ہمارے پبلیہ بھائی پوری پاکستان میں بات کرتے ہیں پوری دنیا میں کہتا ہے جو بتا ہے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا جنت میں جنور کا درخم لگا دے جنت میں کہاں جنت میں جنت میں جنت میں تو آپ کو چاہیے کہ نہیں جنت بارا درخت چاہیے نہیں کہ ملو ڈسکو ملے بھی تو جنت میں چاہیے ہمیں نے کو رہا 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 ہوں اس کو بلے بھی تو جنت میں جائے گا میں